بسم اللہ الرحمن الرحیم پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوت نہیں ہوتی کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آئے گی چار چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں اچھا پڑوسی، امدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی اگر عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں لمبی عورت کو میٹھا کھلاوگے تو وہ خوشباش ہو جائے گی عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو راضی ہو جائے گی موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاو مائل ہو جائے گی ماہرین نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کی ڈپریشن کا بہترین علاج ہے صبح نی ہار مو اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانے کے ساتھ لیں چند دن استعمال کریں میدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا بڑھاپا روکنے کے لئے اکھروٹ کھایا کریں گردوں کی بیماری میں کیلہ کھائیں ناظرین روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنے چہرے کو دھونا چاہیے اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی اگر کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو سوتے وقت سرسو کا تیل ناف میں لگا دیں کچھ دن استعمال کریں پیٹ بڑھ نہ رک جائے گا پھول گو بھی استعمال کرنے سے بواسیر اور پھوڑے پھنسیوں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے یاد رکھیں میدے کی مریض نیحار مودہی کا استعمال کریں فریش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ کئی ذہنی امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں چوکلیٹ کھانے سے آپ کا مور اچھا ہوتا ہے اپنی اولاد کے شادیہ جلدی کرو کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس کرم پانی تینے سے قوعد مدافت بڑھتی ہے اور آپ کے جلد بھی جمکدار ہو جاتی ہے صبح خالی پیٹ ایک سیپ کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے سائز کے مطابق جو لوگ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ شاید سب سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں میاں بیوی کے دل میں محبت کرنے والا وظیفہ بیوی روزانہ ہر کھانے پر ستر بار یا وہ دودو پڑھ کر شہر کی ہمراہ کھانا کھائے تو شہر محبت کرنے والے فرما بردار ہو جائیں گے دوپہر کے وقت پیاز کی بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھیجتا ہے ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے جونکو لیمو میں لگا کر رات بھر باہر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں بھونے ہوئے چنے تقریباً ڈیر چٹانک کے ساتھ بیز دانے مگز بادام صبح نیہار مو چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لوت اٹھاتا ہے سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسو کا تیل ڈائر کر روزانہ پانچ دن تک لگائیں سر کو تھنڈے پانی سے دھولیا کریں اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی جس شخص کو شگر ہو اس کو اٹھنے کا دودھ پیڑاتے رہیں شگر دور ہو جائے گی ایک بزرگ فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو سجدے کیے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے کسی ولی کی محبت میں چند لمحے گزارنا سو سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا شاہیے سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں رہ جاتا ہے گیلے بالوں پر برش کرنے سے گریز کریں اس کوف سے کہ اس سے بال ٹوٹ جائیں گے پیاز، پھول، گوبی اور آلو میدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں خواتین کے لیے گھڑ خاص طور پر فائدے مند ہے روز تھوڑی مقدار میں اگر گھڑ کھایا جائے تو اس سے مہواری کا درد کے دوران سر کا درد اور پیٹ کے درد سے بھی نجات مل جاتی ہے پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈالنے تو پیاز فوراں سرک ہو جائے گا جس جوڑوں کو حمل نہ ٹہرنے کا مسائل کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقائدگی سے کریں اور اس کا پھر جادو دیکھیں پالک کھانے سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے پالک کینسر جیسے بیماریوں سے بھی بچاتی ہے جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہوگا اجوہ خجور کینسر کے مرسن اجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے صرف بیس منٹ کے لئے ہفتے میں دو بار چاول کا پانی بالوں میں لگانے کے فوائد ایک تو بال تیزی سے لمبے ہونے لگتے ہیں بالوں کو نرم کرتا ہے بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں کشکی مکمل ختم کرتا ہے پشاب روکنے سے بہرہ پندل میں جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے پشاب روکنے سے پتھری بے چینی اور گبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے بھوک روکنے سے بدحزمی چکرانہ اور حواس میں ٹہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے ناظرین نہانے سے قبل بالوں میں تیل مسل دیا کریں اس سے بالوں کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں دوسروں کی استعمال شدہ کنگی یا کنگا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے زوفران حازمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے ہارش کے مریض کو پانی میں زوفران کھول کر پلائیں بہت ہی فائدہ ہوگا کبز سے نجات کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے گوند کتیرے کو پانی میں بھیگو کر رات بھر رکھ دیں صبح اس میں لیمون نچوڑ کر پی لیں اس سے پیٹ ساف ہوگا کبز ٹوٹ چائے گی اور آپ کا نظام حازمہ بھی بہترین ہو جائے گا حلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے یاد رکھیں بچوں کے سامنے بازاری اشیاں مت کھائیں بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاں کھانے کی زد کرتا ہے بچوں کو زدی مت بنائیں ٹیمارٹروں کے چھلکے اتارنے کے لیے انہیں پان سے دس منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں اس سے ان کے چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے اکثر دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف سے باتے ہیں ناظرین انسان کی چھیک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چڑھتی ہے اس لئے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے جوڑوں کے درد کے لیے مرگی کے پنجوں کا سوب بنا کر پینا چاہیے فقیروں کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی تاجروں کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے اچھا سادسہ کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں آپ محسوس کریں گی کہ آپ دوبارہ تاری بلم بننا چاہتے ہیں کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت نہیں کر رہی ہیں ایک سپاہی کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں آپ میں حسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سے چیزیں ہیں ایک اچھے دوست کے ساتھ گیارہ منٹ بیٹھیں اب میں حسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے اپنی بیوی کے سامنے گیارہ منٹ آپ میں حسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں ناظرین سائنستانوں کے سامنے اگر گیارہ منٹ بیٹھیں تو آپ میں حسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے لیڈر کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں تو آپ میں حسوس کریں گے کہ آپ کی تمام پڑھائی بیکار ہے شرابی کے سامنے گیارہ منٹ بیٹھیں آپ میں حسوس کریں گے زندگی بہت ہی آسان ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پیش آپ کے راستے میں غدود بڑھ جائے تو رات کو ایک کپ دودھ میں دو خجوریں ڈال کر پی لیں اور خجوریں کھالیں افاقہ ہوگا اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو روزانہ ایک پانی میں آدھے لیمو کا رس اور ایک چمچ شہد ملا کر پی لیں اور یہ عمل چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دے اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی انڈے کو اوبالتے وقت ایک بڑا چمچ نمک کا ملا دیں انڈا چھٹکنے سے محفوظ رہے گا اور روبلنے کے بعد چھلکا بہ آسانی اتر جائے گا ناظرین عورت کو جوان رکھنے والی غزائیں انجیر دودھ میں بھکو کر کھائیں کچھی اور کھانے کے بعد کھائیں سونے سے قبل ایک دانہ سوف کھا کر سو جائے نلی والی ہڈیوں کی یقنی قد کو لمبا بچوں کی صحت کو قابل رشک ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے یاد رکھیں اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچوں کو اس کا اثر ضرور ہوگا جو بچے کی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے دن میں سبس چائے پینے سے جسم کے فاضل پانی خارش کرنے بھی مدد ملتی ہے دیسے گی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہتری نشروما کے لیے مچھ رہے ہیں نان کبز پیدا کرتا ہے نان کھانے سے آتے خوشک اور میدہ سخت ہو جاتا ہے نان زلدی حضم نہیں ہوتا نان جسم کو طاقت اور صحت نہیں دیتا نان کبھی کبھی کھا لینے میں حرش نہیں لیکن عادت نہ بنائیں اگر آپ ہر وقت سونا چاہتے ہیں تو سونے سے دو گھنٹے پہلے موبائل یا لیپ ٹوپ استعمال کرنا بند کر دیں زیادہ سونا یا کم سونا یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں بالغ لوگ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لیں نو مولود کے تو قریباً گیارہ سے بارہ گھنٹے کی سکول جانے والے بچوں کو نو سے گیارہ گھنٹے کے درمیان جبکہ نوجوانوں کو آٹھ سے دس گھنٹے تک نیند کی ضرورت ہے کب عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے دین بھڑ کی پریشانیوں اور مسائل کو بھول جائیں اور ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں ہلکا پھلکا لباس پہنیں تک یہ کو سر کے نیچے اس انداز میں رکھیں کہ آپ کو آرام محسوس ہو سکے تو روشنے کو بھجا دیں کمرے کا درجہ حرارت پر سکون ہونا چاہیے سونے سے کم از کم چار گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے مت پیئیں سوتے وقت چگرٹ یا تمباکوں کی مسنوعات سے دور رہیں بھوک پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے فوری بعد سونے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زودے حضم ہونا چاہیے رات کو سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش نہ کریں جتنی سخت ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے اگر آپ اپنڈک سے بچنا چاہتے ہیں تو لیمو کا استعمال کریں اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی میرچ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے پھیپڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکوں نوشی بلکل ہی بند کر دیں اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پدینے کا استعمال کریں اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں انڈے سے پاؤں کو انڈے جیسا بنا لیں ہر پندرہ دن بعد انڈے کی سپیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے کھانے کے بعد بھاریپن میں حسوس ہوتا ہے تو لیمو کے کترے پی جائیں کان میں درد ہے سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پہ لگائیں کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں بارش کے پانی میں شفاہ ہے جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ چل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائے چند کترے بارش کا پانی مکس کر لیں کھانا بھی ماری نہیں بنتا اور ذائقہ بھی لا جواب ہوتا ہے اگر چائے کے کپیاں مک وغیرہ پر داگ پڑ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیمو پر تھوڑا سا نمک لگا کر داگ پہ رگڑے داگ صاف ہو جائے گا جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی ہز زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے چائے کے ساتھ ناشتے والی اشیاں یعنی کیک بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاں کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے دات میں کیڑا لگ جائے یا دات میں درد ہو تو دو چمت شہد میں لحسن کے دو یا تین جویں لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو داتوں پر ملیں درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا انڈے کو جس قدر زیادہ اوبالیں گے یہ اتنے ہی دیر سے حضم ہوگا لہٰذا اتنا ہی اوبالے پکائیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمیں گرم مزاج والے اکثر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے سوتے وقت لحسن کا ایک جوا پاس رکھ لیا جائے سبزھنیے کے پتے کو پیس کر روزانہ بھرے ہوئے تیلوں پر لگایا جائے تو تیل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں مٹی کی سراخی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے کالی پیٹھ ہلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے مٹھائی صرف اس لیے ہی مفید ہے جس کا شگر لیول لو ہو ورنہ آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دے ہوتی ہے اگر حیث کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو تو آنار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا ایک ایک چمچ سادہ پانی سے پھاک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی اکھ روٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے موہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے کیسٹر آئل دو کترے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں اس کے مسلسل استعمال کے چہرے سے چھائیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا ہنڈا پانی خون کی شریانوں کو پکڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاسق کرتا ہے